دوستو ہر زیون کی کہانی ایک سے نہیں ہوتی لیکن کسی موڈ پر کچھ ایسا ہوتا ہے جسے پوری کہانی بدل جاتی ہے ہر دن آپ سب لوگ ایک ایسی ہستی کی کامیابی داستہ سے روبرو ہوتے ہیں جس نے وسم پرستیتیوں سے لڑ کر کامیابی حاصل کی ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں IPS نور حسن کے بارے میں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو انڈے تک ضرور دیکھئے گا اور یادی آپ بھی IPS نور حسن کے فین ہیں تو کر دیجئے اس ویڈیو کو دل سے لائک تو چلیئے شروعات کر دیں دوستو ان کا رین نیم نور حسن ہے دوزار اکیس کے حساب سے ان کی ایج اٹھائی سال ہو چکی ہے ان کا زنم اتر پردیس کے پیلی پیزلے میں ستیت ہری رائے پورا گاؤں کے گریب پریوار میں ان کا زنم ہوا ان کے پتا سپریم کورٹ میں پیونزے کا کام کرتے تھے جن کی منتلی انکم قریب چار ازار کے آسپاس سوا گرتی تھی وہیں ان کی مادہ ہاؤس وائپ تھی نور حسن نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے سروعات سکشا گاؤں کے سرکاری سکول سے گئے دوستو نور حسن سروعات سہی کافی بریلینٹ سٹوڈنٹ رہے ہیں انہوں نے ٹینتھ سٹنڈرڈ میں سرکاری سکول میں ہونے کے بہت زور ٹوپ کیا اور آگے کی پڑھائی کے لیے سائنس سٹریم کو چنا دوستو کیسے تیسے انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی پڑھ کر ٹوپ پاس کی اور آگے کی پڑھائی کے لیے آئی آئی ٹی کرنا چاہتے تھے اور یہ بات اپنے پتا کو بتائی ان کے پتا نور حسن کی پڑھائی کے لیے زمین بیچ کر انہیں بی ٹیک کرانے کے لیے کوچنگ کی فیز دی نور حسن نے دن رات محنت کر کے آئی آئی ٹی میں سیلیکشن لیا جی ہاں دوستو آئی بی ایس نور حسن بتاتے ہیں کہ بی ٹیک کرنے کے دوران انہوں نے سٹوڈینٹس کو کوسنگ بھی کرائے کیونکہ ان کا فیجکس اور کیمیسٹری سبجیکٹ کافی سٹرونگ تھا بی ٹیک کے آخری سال میں ان کا ریپلیسمنٹ ہو گیا اور انہیں ٹاڈا انسٹیٹوٹ میں جوم مل گئی لگ بگ ایک سال اس انسٹیٹوٹ میں کام کرنے کے بعد وہ مہاراست میں سیت بابا ایٹومک ریسر سینٹر میں سائنٹسٹ کے پت کے لیے انٹرویو دیا جس میں وہ چین بھی ہوئے آئی پی ایس نور حسن بتاتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو اپنی پوری زندگی سائنٹسٹ کے پت پر رہ کر گجار سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک آئی پی ایس بننے کا من بنا لیا تھا وہ سائنٹسٹ کے جوب کے ساتھ ساتھ یو پی ایسی تیاری کرنے لگے اور سال دوزار بارہ میں اپنا فرسٹ اٹیم دیا فرسٹ اٹیم میں انہوں نے پریلیمز تک کوالیفائی نہیں ہوا اور جب پریلیمز کوالیفائی نہیں ہوا تباہ سے لوگوں نے ان کو ڈی موٹیویٹ کیا لیکن انہوں نے ایک کی بھی نہ سنی اور اپنا سیکنڈ اٹیم اگلے سال دیا سیکنڈ اٹیم میں نور حسن فرسٹ کے ساتھ ساتھ منز کوالیفائی کیا لیکن انٹریو میں کم سکور آنے کے کارڈ انہیں کوئی پوسٹ نہیں مل پائی جی ہاں دوستو نور حسن بتاتے ہیں سیکنڈ اٹیم کے انٹریو میں کم سکور آنے کے کارڈ کافی نیراس ہوئے یہاں تک کچھ لوگوں نے تو اتنا کہا کہ مسلم سمودائے کا سیلیکشن یو پی ایس میں نہیں ہوتا لیکن انہوں نے ہاں نہیں مانی اور اپنی کمی کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ سے سال دوزر چودہ میں تھرڈ اٹیم دیا اور اس اٹیم میں انہیں سفلتا ہی نہیں بلکہ انٹریو میں سب سے زیادہ مارکس ملے اور انہیں آئی پی ایس کی پوسٹ ملی جی ہاں دوستو وردمان میں آئی پی ایس نور حسن مہاراست میں ہیں اور وہیں انہوں نے سیول سیوہ میں لگ بھگ سات سال پورے کر لیے ہیں جی ہاں دوستو کیسے لگے یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ بھی آئی ایس یا آئی پی ایس ویسر بننا چاہتے ہیں تو کر دیجئے اس ویڈیو کو دل سے لائک